اب میں دعوت دیتا ہوں اس قوی سمیلن اور مشاعرے کے چیف آرگنائزر جناب سید صلاح الدین صاحب کو کہ وہ آ کر آپ کا باقائدی سے خیر مقدم کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ کی بہت ساری تعلیوں میں سید صلاح الدین اس ساری تعلیم ماننی انوراک بھوشن صاحب کانسل جنرل بھارت دبائی ہندوستان کے اگر چار بہتی حردل عزیز لیڈرز کا نام لینا ہو اور کسی اتحاس کار سے یہ کہا جائے کہ آپ کو اپنی رچنا میں کسی چار کا نام لینا ہے تو میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس میں ہمارے ساتھی اور آج کے ہمارے اس مہمان پرموتیواری کا نام سب سے اوپر ہوگا جس دن سے آپ نے چناؤ لڑنا شروع کیا صحیح تو مجھے یاد نہیں ہے کوئی دس گیارہ بار ایک ہی چھیتر سے ایک ہی چناؤ چن سے آپ جیتے ہیں ہمیں یہ خوشی ہے کہ آج ہم اپنے جمہوریت کا بھی جشمہ نا رہے ہیں اور اس جمہوریت کی ایک زندہ مثال میں آپ کو اور بتاتا چلوں اس میں یاد آ رہا ہے ہم نے سوچا تھا کہ ہم آپ کو ملوائیں گے آرادنا سے جو آپ کی بڑی بیٹی ہے ہماری بھتیجی ہے کہ جب لوگ سبھا کا چناؤ بھی ہوا تو آپ لوگوں کو معلوم ہے یوپی میں ساری سیٹیں ایک طرف گئیں یہ کھاوا تھی چار پانچ سیٹوں کو چھوڑ کر اس میں بھی جو کہ ہمارے پرموت بھائی راستبہ میں آ چکے تھے تو وہ سیٹ خالی تھی تو وہاں بھائی الیکشن ہو رہا تھا پورے بھارت کے نامہ نگاروں کے نگاہ اس ایک چھیتر پہ تھی کہ آج دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی پرموت بھائی نے یہ ثابت کیا کہ دلوں پہ کر ہم راج کریں گے تو ویدھان سوا کا چناؤ آپ کی بیٹی ایک ہتتر ہزار اوٹوں سے جی تھی یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ راج نیچی پارٹی اپنی جگہ آپ کے اپنی وچار آپ کا اپنا ملنا آپ کا اپنا صبح اپنی جگہ تو آج کے ہمارے مہمان ہمارے میں محترم آلی جناب وسیم برہلوی صاحب پروفیسر وسیم برہلوی صاحب موززین ہمارے سرپرست ڈاکٹر رام بکسانی صاحب میرے بالکل سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں موزز سامین ساتھیوں آج ہم جشت منا رہے ہیں اپنے سمویدان کا کیا پیارا سمویدان ہے ابھی آپ نے پچھلے چنانوں میں دیکھا کہ ایک چائے بنانے والا بھارت کا پردھان منتری ہو سکتا ہے یہ صرف اور صرف بھارت میں ہو سکتا ہے یہ ہمارے سمویدان کی شان ہے اور ہم اسی کا آج جشن بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں شکریہ دا کرنا ہے میں یہاں پر تخریر کرنے کی نیز سے نہیں آیا ہوں دو ایک باتیں کہتا چلوں شکریہ میں سب سے پہلے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس ملک کے صدر نائب صدر وزیر آزم اور سارے امریٹس کے رولرز کا شکریہ آدھا کرتا چلوں جنہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم لوگ اپنی ہٹریز کو اپنے وطن کے جشن کو اس شان سے منائے مجھے یہ بتانے میں خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پچھلے ایک مہینے سے آپ کے اس پروگرام کو ڈی ایس ایف نے کوئی ایسا پیپر نہیں ہے کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس پر انڈین ریپبلیگ ڈے کبھی سن ملنے دوبائی کا ذکر نہ کیا ہو ریگلر تو ہم بہت شکر گزار ہیں یہاں کی ان اتھارٹی کی جنہوں نے ہمیں برابر کی ہمیں عزت دی ان کی محبت ہمارے ساتھ ہے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آج اپنے کچھ اور ساتھیوں کا بھی ذکر قطر پہلے کروں میں اپنے کو بہت خوش نصیب بھی کچھ چیزوں میں مانتا ہوں میں نے جب یہ شروع کیا تھا تو ضرور یہ تھا کہ ہم نے آکے آپ لوگوں سے بات چیت کی کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں مجھ کو آپ نے سمجھایا بھی کہ اتنا بڑا بیڑا مت اٹھاؤ لیکن آپ لوگ کے سرپرستی تھی ہوا آج میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ جس چیز کو میں نے شروع کیا تھا وہ اب میرا ہے یا نہیں ہے جب فقر الدین اجمل صاحب مجھ کو بار بار ٹیلی فون کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے کیسا چل لائے تمہارا انتظام صحیح ہو گیا کی نہیں ہم کسے ڈینر میں ملتے ہیں پارت صاحب مجھ کو کنارے جا کے پوچھتے ہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی بات تو نہیں ہے تو میں اپنے کو بہت ہی خوش نصیب پاتا ہوں کہ یہ پروگرام آج آپ سب لوگوں کا ہو گیا ہے اور اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کامیاب ہوں فقر الدین صاحب کو آج یہاں پر ہونا تھا وہ ہمارے مین سپانسرز کے ہیں اپنی کچھ ایسی مصروفیت کی بنا پر جس کو وہ ٹال نہیں سکتے تھے وہ اس وقت بامبے میں ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ وہاں پر ہیں ہماری فریدہ بھا بھی تو یہی ہیں ان کو تو بھیجئے کم سے کم انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا دو تین مرتبہ میری بات ہوئی بھا بھی نے یہ بتایا کہ مجھ کو آج کہیں جانا ہے دینر میں لیکن ہم جیتے اور انہوں نے جس سے وعدہ کیا تھا میں اس مجمع معافی مانگتا ہوں اگر ان کا کوئی یہاں بیٹھا ہو کہ میری زد پر آپ یہاں پر آئی ہیں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھ کو آج جانا ہے دینر میں ہم نے کہا آج تو وہ دینر جو ہے وہ یا تو وہ کینسل کریں یا آپ کو آج یہ ثبوت پیش کرنا پڑے گا کہ انڈین ریپبلک ڈیک کے پرورام میں ہم جائیں یا اس دینر میں جائیں جیسے کئی برسوں پہلے پارت صاحب نے اس ثبوت پیش کیا تھا کہ وہ کاؤنسلیٹ کی اس میٹنگ میں نہ جا کر آپ یہاں آئے تھے تو بہرحال بھاوی میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ میری بات مان گئیں حالانکہ کئی ٹیلی فون مجھے کرنا پڑا ہرشد میتا صاحب پرسوں تک یہاں پر تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ نہیں رہے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ نہیں جانتے دیکھ کبھی سامنے لینے کیا مشاعرہ ہوتا ہے ڈاکٹر رامبستانی صاحب بلکل ہی نہیں لیکن جب میں نے زید کیا وہ آئے ہمارے شبیر بھائی کی محنتیں تو ان کی پوزشن یہ ہو گئے کہ وہ آخری تک بیٹھتے بیٹھے تھے ختم جائے تو پہلے میں تم کو بدای دوں اور یہ میں پوچھوں کہ اگلے برش کس تاریخ کو کر رہے ہو تو یہ اس کی چاشنی ہے یہ اس کا مزہ ہے یہ اگلی صفحوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف سے میں کس کا ہمارے شبیر بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بہت مصروف آدمی ہیں یہ وہن لوگوں میں سے ہیں کہ اگر پہلی نیٹیں رکھی گئی ہیں تو یہ آپ لوگ ہیں آپ لوگوں کی سرپرستی آپ لوگوں کی ساری چیزیں نصیم اختر صاحب ہمارے یہ داؤ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بار بار کہنا پڑتا ہے کہ صاحب تاریخ جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہیں دونے کہ بہرحال آپ ہمارے تیرہ سار سے ہیج اکسلنسی سب کچھ تھے لیکن آتے نہیں تھے یہاں پر وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں زہرہ تر تو آپ سائپریس وغیرہ میں ان تاریخوں میں ہوا کرتے تھے بہرحال لیکن اب یہاں ہوتے ہیں شاہد صاحب ہمارے ہیں وہ پولٹکس میں آ گئے ہیں تو انہوں نے دو دن پہلے بے پناہ مصیبت ہمارے ساتھ کھڑی کر دی کہ نئی صاحب میں تو چلا ہی جاؤں گا اور ہماری تو میٹنگ ہے اور جنم دن میں میں جا رہا ہوں ہم نے کہا یار اس جنم دن کو ضروری تھا کہ یہ ونتیس تاریخ کوئی آئے یعنی وہ جنم دن کو آگے پیچھے کیجئے بہرحال صاحب میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں مجھے معلوم ہے کہ پوری رات آپ کو یہاں بیٹھنا اور صبح شاید آپ کی چھے ساڑھے چھے بجے کی فلائٹ ہے تو میں بہت ہی آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں مسافی کا خاص طور سے شکریہ آدھا کروں گا مسافی کے یہاں پر مارکٹنگ کے ہیڈ بیٹھے ہوئے انتخاب صاحب ہمارے خوشی کھٹوانی صاحب یہ بیوٹی ہے ہمارے اس پروگرام میں کہ پوری دنیا میں جس طریقہ سے ہندی فلمیں دکھلائی جاتی ہیں اس طرح سے یہ آپ کے کاری کرم کی ڈی وی ڈی دکھلائی جاتی ہے اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں خوشی کھٹوانی صاحب اگر تیرہ سال پرانے آپ کا کوئی ریکارڈ چاہیے تو اس کو یہ ضرور ہے نہیں کہ ہیڈ ایکسلنسی وہ آپ کے کسی ریک میں رکھا ہو آپ اپنے ڈرائیور کو بھیجیے اور کہیے دو ہزار تین کی ایک کیسٹ لے آؤ فوراں آپ کو مل جائے گی تو میں آپ کا کیا شکریہ آدھا کروں پوری دنیا آپ کی جو ہے وہ مشکور ہے آپ کا شکریہ آدھا کر رہی ہے کہ جس قسم سے آپ نے جس محبت کے ساتھ ہمارے اس پروڑام کے سرپرستی کی ہے اس کو لوگ یاد رکھیں گے اور جو میری خواہش تھی کہ میں انڈین ریپبلکڈے ایسا منا ہوں کہ اس میں لوگ جڑیں وہ یہ سمجھیں کہ ان کا اپنا ہو رہا ہے اور ہمیں یہ اب یہ لگنے لگا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں اور یہ بتلا رہی ہے لوگوں کی یہاں پر آمد کی یقینی طور پر یہاں پر سلیم صاحب کو ہونا تھا وہ بھی اپنے مصروفیت کے وجہ سے آج نہیں ہیں بیالہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں آپ کا میں ایک ایک کا ذکر کروں گا لسٹ لمبی ہے تو میں سب کے نہ ذکر کر کے میں یہ ضرور یہ چاہوں گا کہ ہمارے سپانسرز کے لیے ایک بار آپ حضرات کھلے دل سے تعلیم جائیے آپ یہ دیکھئے کہ ہماری میکزین کے یہ شان ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اس پیج کے اوپر کس کا آرٹیکل آئے گا نسیم بھائی لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کہاں پر کس کا آرٹیکل آ رہا ہے یہ آپ سب کی محبتیں ہیں کہ آپ لوگوں کے ہاں مجھے آئیٹ کے لیے نہیں جانا پڑتا میں اس مجمع میں ایک پیس ایکسلنسی آپ کو اور ہی بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی دبائی میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صلاح الدین یا اس کی کمیٹی کا کوئی بھی آدمی میرے پاس آیا اور اس نے آکے یہ کہا کہ انڈین ریپبلک ڈے کے لیے آپ مجھے ایک اشتہار دیجئے میں توہین سمجھتا ہوں اس کو انڈین ریپبلک ڈے میں منع رہا ہوں ضرور ہمیں اس پانسر کے ضرورت ہوتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ ایسا ہے کہ جب ہمارا کوئی ساتھی جاتا ہے تو لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں وہ پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں تو میں نے اس کو کوشش کی کہ بھارت کا جشن بھارت کے انداز سے منائے مجھ کو بھارت صاحب نے منع کر دیا کہ صلاح الدین تم کبھی میرے آفس میں اس کے لیے نہیں آنا اور تم جب تک کرتے رہو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا میرے ساتھ تو ان سرپرستوں کی یہاں پر ایک لائن لگی ہوئی ہے شوقت علی امیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میرا نام ہی نہیں لیجئے کہیں تو میں بلکل نہیں لیتا ہوں ان کو میں اسٹیچے بھی نہیں بلاتا ہوں وہ غلطی سے کہہ دیا یہ ہے ہمیشہ ان کو یہ ہے کہ میرا نام مت لیجئے تو میں بلکل نہیں لیتا ہوں غلطی سے اس وقت بلکل آخر میں میں اپنی انتظامیاں کا بہت مشکور ہوں مجھ سے ڈاورٹ صاحب کسی نے پوچھا پچھلے دنوں کہ آپ کی تنظیم جو ہے وہ اتنے پرانی ہے کہ سب ایک دوسرے کو پہچاننے لگے ہیں اور جو جہاں کھڑا رہتا ہے وہ وہیں ہم سے بتلایا کہ صاحب فیضان جنرل منیجر فلا کمپنی میں فلا یہ ہیں وہ ہیں میں نے ان کے آفس سے ملاقات کی اور میں یہاں دیکھتا ہوں سب لوگ چائے بھی پلا رہے ہیں گیٹ بھی بکھڑے ہیں یہ بھی ہے وہ بھی ہے تو ہم نے کہا یہ سب بھتا ہے یہ ان کی محبت ہے یہ جشن یہاں منا رہے ہیں بھارت کا جشن اور جتنے لوگ آ رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جب یہاں سے واپس ہوں تو ان کو یہ معلوم ہو کہ جہاں جب ہم گئے تھے بھارت کے جشن میں تو وہاں کا انداز کیا تھا لوگ کیسے ہمارے ساغت کر رہے تھے لوگ کیسے مجھ سے مل رہے تھے یہ صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے تو میں اپنی کمیٹی کا بہت ہی شکر گزار ہوں جتنے لوگ ہیں سب ہر بات مانتے ہیں بڑی محبتیں کرتے ہیں اور بغیر ان کے یہ ممکن نہیں تھا کہ رات میں چار بجے تک محسن جو ہیں وہ شاجہ اے رپورٹ پر دوڑ رہے ہوں اور صبح سات بجے یہاں بھی موجود ہوں یہ صرف اور صرف محبت کرا سکتی اور کچھ نہیں کرا سکتی تو میں سب لوگوں کا بے پناہ شکر گزار ہوں میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں میری کتنے بھی محنت ہوتی رائے گاں ہوتی اگر آپ حضرات یہاں پر نہیں ہوتے آپ یہاں پر آئے ہیز ایکسلنسی کا میں بہت شکر گزار ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ وہاں پر بہت بزی تھے ورنہ آپ کو یہاں آنا تھا میں آپ کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں اور یہ تو ہمارے سرپرست تھے ان کا شکریہ نہیں ادا کروں گا میں ڈاکٹر رامباکستانی صاحب کا شکریہ بالکل نہیں ادا کروں گا سمجھے آپ یہ لے کر آپ کو آئے کہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں بہت ہی آبھاری آپ کہوں کہ آپ یہاں آئے پرموت بھائی بہت بزی تھے پرسوں ایسا ہو گیا تھا کہ نہیں آنا ہے لیکن پھر جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارا کیا حکم ہے میں نے کہا میں اس پوزیشن میں نہیں اوپر مد بھائی کہ میں آپ کو حق پکر سکوں میری خواہش یہ ضرور ہے کہ آپ آئیے آپ یہاں پر آئے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں تمام شورائی کرام کا میں بہت ہی زیادہ دل سے میں اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں یہ بھارت کا جشمن ہے اس میں سب کچھ ہونا چاہیے پاکستان سے میں نے ذہمت دی ہے آپ آئیں ہمبرین صاحبہ آپ ان کو سنیں گے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اس ریپبلک ڈے کے اسی سٹیج پر اور میرے تمام تک خواہشات بھی آپ کے ساتھ ہیں میں شبیر بھائی کا بہت ہے شکریہ جا کرتا ہوں میں تھک جاتا ہوں یہ نہیں تھکتے ہیں ہیز ایکسیلنسی چھے میں نے تھک دوڑا کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج یہ دو پہر ہیں مجھ کو نہ دوڑائیں لیکن پھر بھی یہ ٹیلی فون کر دیتا ہے نہیں تین وقت چلنا ہے تم کو تو بھائی میں تو بہت 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 مشکور ہوں آپ سب ہی کا آپ سب کمہ شکر ادا کروں گا آخر میں میری یہ خواہش ہے میں بلکل اپنی بات ختم کر رہا ہوں میری یہ خواہش ہے بھابی جب نہیں آدھرا ادھر دیکھ لیجئے دو سال پہلے جب یہاں پر ہمارے بھائی آئے تھے فقر الدین بھائی تو انہوں نے تخریر کی تھی اور اس میں لطیفہ تھا کیا کیا تھا برحال بہت کچھ تھا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی ادا موجودگی میں کم سے کم آپ بھی تو کچھ بولیں اور بھائی اب عزیز معاف کیجئے گا یہ میں حق چین رہا ہوں آپ سے دو امنٹ کے لیے تو میں بہت ہی آپ کا مشکور ہوں اور بے پناہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور مجھے یہ پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی تاریخ میں آج نیا ایک باب لکھا جائے گا اس کے گواہ آپ سب ہوں گے